شکریہ شکریہ بھائی وہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ وارچرز ہیں کچھ نئے ڈیزائنر کے لیے ڈیزائنگ میں استعمال ہونے والی ڈیٹیلز یہ کتنا اچھا ہے نا کیا میں اسے جوائن کر لوں اچھانک کیا خیال کیسے آیا میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتی ہوں کب تک اسسسٹنٹ کے نوکری کرتی رہوں گے شکریہ بھائی میں کسی نئی چیز سے شروعات کرنا چاہتی ہوں ہاں اچھا ہوگا آپ پر سوٹ بھی کرے گا یہ ہاں آپ کو پتہ ہے سکول میں سب سے اچھی ڈرائنگ تھی میری سب سے زیادہ نمبر آتے تھے میری ڈرائنگ میں ہمیشہ شکریہ شکرو بھائی صبح صبح آپ نے میرا دماغ کھول دیا کسیم سے اچھ الحمدللہ شکرو بھائی یہاں مازید ٹھڑ لگنے سے بہتر ہے کہ میں چلی جاؤں چلے میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا گوڈ مارنگ کیسی ہو تم میں ٹھیک ہوں بس تھوڑا سا زکام ہو گیا اور کچھ نہیں مجھے بخار نہیں ہے شکریہ تمہارا ڈیفنی شاید تمہیں کل رات والی بات مجھ سے نہیں کرنی کیا آہاں نہیں کرنی نہیں کرنی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ڈیفنی کل رات تم بار بار کہہ رہی تھی کہ بہت ضروری بات کرنی ہے ہاں مت کریں آفیس کیونکہ اب میں اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی ختم ہو گیا وہ ٹاپک کچھ نہیں بچا آپ نہیں گھنڈی بات میرے لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ جلدی تھا اسی وجہ سے میں چلی گئی تھی کیا میری محبت تمہارے لیے کافی نہیں نہیں میری محبت مجھے تم سے بہت زیادہ ہی پیار ہوگیا ہے آپ سے مشکل ہوگا لیکن میں اپنا علاج کرنے بھی جلدی اب باقی جو ہے وہ آپ پر ہے اگر آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر چاہتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے رکھنے کا کہیں گے تو رک جاؤں کیا ناشتہ تیار ہے تیار ہے میں کار میں انتظار کرتیوں آپ کا اور ہاں ایک بات اور یہ پارسل آپ کے لیے آیا ہے کار میں انتظار کرنے میں انتظار کرنے کے لیے آیا ہے ناشتہ بھی زیادہ اچھ انسان کی رو جب بیمار ہوتی ہے تو اس کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے میری ایک جاننے والی کہتی تھی وہ جاننے والی بلکل صحیح کہتی تھی آپ کو وہ ہمیشہ صحیح کہا کرتی تھی اور اب آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کبھی اس کے دل میں جھاک کر دیکھا ہے کیا پتا کہ وہ آپ کی وجہ سے ہی بیمار پڑ گئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری روح بیمار ہے میری روح بیمار ضرور ہے لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں گی بدکسمتی سے میں آپ کی طرح زدی جو نہیں ہوں نا میں بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوں آج آپ کا بہت ہی سخت اسکیجوال ہے پریزنٹیشن سے پہلے آپ کی کافی ساری میٹنگز ہیں ایک کانفرنس ہے اٹیالینز کے ساتھ اور دوسری وہ گوڑ مورنی پارٹر کیا حال ہے ٹیفنی ٹھیک ہوں سینان سیر ایسے کون ٹھیک ہوتا ہے کیا تم بیمار ہو کیا ہوا بس وہ تھوڑا سا فلو ہو گیا ہے اور کچھ خاص نہیں عمر اسے گھر بھیج دو اسے آرام کرنے دو میں نے کہا تھا اسے نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے شکریہ بیٹ جاؤ کھڑی مت رہو ایسے بیمار ہو تم عمر پریزنٹیشن کب ہے میں نیا کریکشن دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہوں پتہ نہیں میں نے اب تک ٹائم فکس نہیں کیا یاسپین دیکھو دیکھو دیکھ نخری دیکھو ذرا تمہیں ہمیں پریشان کرنا پسند ہے ہاں سچ بتاؤ سب اپنے ہی یہاں موجود ہیں واقعی میں کل رات سے راز رکھا ہوا ہے ہمیں ایکسائٹڈ کر کے کہتے ہو کہ ابھی تک ٹائم ڈیسائڈ نہیں کیا سنو کیا تمہیں خود پر یقین نہیں ہے ہاں یقین ہے پورا یقین ڈیفنی بتائے گی کہ میں کس ٹائم فری ہوں ضرور ڈیارہ بجے سنان صلی اللہ اور آپ دونوں ہی فری ہوں گے سر ڈیارہ بجے میرا مطلب میں اس ٹائم میں بزی ہوں گی میرے بغیر پریزنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے ارے تم تو نئے کلیکشن دیکھنے کے لیے مرے جا رہی تھی اب کونسا کام آ گیا کہاں سے آ گیا ہے کچھ ضروری کام اب سب کچھ بتاؤں کیا تمہیں اب تو مجھے بھی جاننی ہے یہ بات تم ایسی چیزیں کبھی مشت نہیں کرتے کوئی مسئلہ ہے تو پھر تم سن کے ہی مانوگے یار کچھ لیڈیز پرابلم ہے میرے ساتھ اب تم لوگ تفصیل نہیں مانگنا مجھ سے نہیں 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 رہنے دوں چلے امی کچھ کھا بھی لیں میں کچھ نہیں کھانا چاہتی ہو سوتے اوہ امی جان ذرا سوچیں بابا آپ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں کیا نہیں چھوڑ سکتے چھوڑ بھی چکا کیا تم نے دیکھا نہیں کتنی بے روحی سے بات کی مجھے لگا تھا کہ مجھے دیکھ کے کہے گا آؤ نرمین آپ پھر سے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں دیکھا تک نہیں کہہ دیں گے بابا آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو نہیں چھوڑ سکتے کل کیا کیا پھر دیکھا نہیں گھر سے باہر ہی نکال دیتا آپ کی ہی وجہ سے برا مت مانیے گا لیکن آپ کے انٹریوں نے حصہ بھی اچھی نہیں لگی ارے وہ کیوں میں تو بڑی ڈرامٹک تھی تمہیں ایسا کیوں لگا میں تو وہاں بہت مسلوم بن کے گئی تھی بلکل ایک ڈری ہوئی عورت کی طرح پھر میں نے جملوں کے بیچ تین تین سیکنڈز کے پاؤز لیے اس کے بعد میں نے اس کی طرف روتی ہوئی نظروں سے دیکھا پھر اس کے سامنے میں نے اپنے مو لٹکا لیا اور اس کے بعد میں سامنے دیوار کو غمگین ہو کر دکتی رہی اپنے حساب سے میں نے وہاں کافی ڈراما کیا برف ہوتی تو وہ بھی بگل جاتی لیکن تمہارا باپ نے دس سے مس نہ ہوا کیا کیا آپ نے مسلن میں نے نم آنکھوں سے دیکھا دیکھو ایسے ایسے دیکھا حتیٰ کہ میری آنکھوں میں آسو تک آ گئے دیکھو میری آنکھیں بھر گئی ہیں کیا تم نے دیکھا پھر میں نے ایسے ڈراماٹک پوز دیا تو کیا یہ ہے آپ نرمین اپلکچی ایسی ہے کیا کیا مطلب کیا آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے آپ جیتنے والی سائیڈ ہیں آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ بہت سٹرونگ ہیں کانفیڈنٹ ہیں نرمین اپلکچی ہیں آپ ایسی بیچاری ماسوم نہیں ہو سکتی امی سمجھائی آپ بہت سٹرونگ ہیں آپ بہت سٹرونگ ہیں اور بابا آپ کی اس خوبی پر فدہ ہیں یہ نہ بھولیں آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے آپ غلط کر رہی ہیں تم ٹھیک نہیں کہہ رہی ہو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کوئی گری پڑی تھوڑی ہوں اور آپ یہاں بیچاری بنی جا رہی ہیں یہ ممکن نہیں ہے تب ہم کیا کریں گے میں سمجھ گئی اسے یہاں لاؤں گی اور دکھاؤں گی کہ مجھے کتنا اعتماد ہے خود پر اور میں کیسے سورج کی طرح چمک رہی ہوں اور میری روشنی پوری دنیا پر چھا رہی ہے اور یہ کیسے کریں گے آپ امی سرپرائز مجھے جانا ہوگا مجھے یقین ہے کہ تم لوگ میرے بغیر نہیں دیکھوگے بات سنو عمر صبح ڈینیس کی کول آئی تھی وہ ہم دونوں سے ملنا چاہتا ہے اس نے کل رات بھی ملنے کی بات کی تھی پر میں نے دھیان نہیں دیا ٹھیک ہے لیکن بہتر ہوگا تم اس پر دھیان دو کیا یہ ضروری ہے بھائی تاسپ کا شکار مت ہو شاید وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہو وہ اپنے فادر کی طرح ہمیں دھوکا نہ دینا چاہتا ہو وہ سکتا ہے اس کے نیت اچھی ہو ہے نا ڈینیس کی مجھے نہیں لگتا ارے میری بات نہیں سمجھ رہے تم عمر ہم اس سے ملے بینا کچھ نہیں کہہ سکتے مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا سنان میرے خیال میں یہ وقت کی بربادی کی سبا اور کچھ بھی نہیں عمر تم اپنی ایک بات پر کیوں اڑ جاتے ہو یار اگر باپ دھوکے باز تھا تو کیا بیٹا بھی دھوکے باز ہوگا سنان میرے بھائی ہم ڈینیس کو اچھی طرح جانتے ہیں میرے خیال میں ہمیں خود کو دھوکا نہیں دینا چاہیے جی ہاں ہم جانتے ہیں اس کی اچھی انٹرنیشنل آڈینس ہے اس کے پاس ہمارے لیے کوئی نیو آفرز ہو سکتی ہیں ایک بار سن لیتے ہیں میں کال کر لوں اس کو تمہاری مرسی کر لوں کال اوہ یار تم سے ہاں کروانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں رہم کرو یار ہم پر دیکھو آج یہ کوئریر سے آئی ہے کیا کہہ رہے ہو اسطبول سے آیا ہے کیا لگتا تو ہے وہ کیا ہے کیا وہ چوکلٹ ہے کس سے بھیجائے آپ تم جا سکتی ہو ہمیں تھوڑا کام ہے نہیں میں نہیں جاؤں گی میں نوٹس لے رہی ہوں ویسے ہی بہت دلچسپ ہے مطلب میٹنگ کا دلچسپ پات مجھے نوٹس لینے ڈیف نہیں چوکلٹ کھاؤگی ضرور ارے مزاگ کرنا یہ نارمل چوکلٹ نہیں ہے اصل میں کیوں اس میں کیا ہے ویسے تمہیں کونسی چوکلٹ پسند ہے ملک یا نٹس والی دیکھا میں نے پھر صحیح گیس کیا تھا کیا گیس کیا ہے سنان کا ماننا ہے کہ ان کی چوکلٹ کا ٹیسٹ ان کی پرسنلٹی کے بارے میں بتاتا ہے میں خود کو نہیں روک پاؤں گا یار کھا نہیں دے نا مجھے چوکلٹ یہ کیا ہے بھائی ہٹاؤ بھائی کس قسم بھی چوکلٹ ہے میں نے کہا تھا تمہیں تو اس وافس آگئی ہے کیا ٹائمنگ ہے یار میں اس وقت ایسے موڈ میں نہیں ہوں سنان ارے واہ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے ایسا فیسے آج ری یونین پارٹی ہے تم آوگے کیا مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہوا پھر وہ نہیں آئے کی کیا اس ہے وہ سنان وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم ایسا سوچیں صحیح کا آخر میں اسے تمہارے جتنا نہیں جانتا کیونکہ اس تمہاری ایکس کل فرینٹ ہی موسیقی 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 پرنٹ آکھ تیار ہے مرسل اچھو شکر الحمدللہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے شکریہ تو سچ میں تم مجھ سے کچھ کہنا نہیں چاہتے بولو اب ہاں مجھے یہ بلکل بھی سوٹ نہیں کرتا ہے معاف کیجئے گا لگتا ہے چھنگ چھنگ تر آپ کا دماغ راپ کرتی ہے نہیں بھارال فائل کا بہت شکریہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم گھر جا سکتی ہو ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا کوئی اور کام ہے تو بتا دینا جا رہی ہوں ڈیفنی ٹھیک ڈیفنی اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو تم چلی کیوں نہیں جاتے نہیں جا پاتی آپ مجھے جانے کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے نہیں کہہ پاتا امار سر یہ ٹریننگ لینے والوں کے لیسے ہیں ٹھیک ہے تھنکس ہیلو میس سوڈے کیسے ہیں ٹھیک ہوں نرمی ماجم نہیں آئی نہیں وہ نہیں آئی وہ کچھ تیاریوں میں لگی ہوئی ہے اچھا کس چیز کی تیاری چھوڑو اسے نہیں میں بس یہ جانا چاہ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک نہیں ہے لیکن ہو جائیں گی تم کیسی ہو کیا تم بیمار ہو کچھ خاص نہیں بس تھوڑا لو فیل کر رہی ہوں لو فیل کر رہی ہو کس کی وجہ سے امار سر اپنے کمرے میں ہے اور سنان سر بھی اپنے کمرے میں ہے ڈیفنی ایک بات تو بتاؤ یہ یاسمین یہاں کب سے کام کر رہی ہے میرے آنے سے پہلے سے کام کر رہی ہیں یہاں پر ایک سال تو ہو گیا ہوگا ایک بات تو سنو کیا ہم کسی وقت بات کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے تم اچھی رازدار بنوگی صحیح کہہ رہی ہو نا نہیں نا مجھے بلکل بھی راز پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں راز رکھ سکتی ہوں کسی کے بھی آپ بہت اچھی ہیں لیکن میں راز نہیں رکھ سکتی بلکل ڈروں مت یہ کوئی اتنا بڑا راز بھی نہیں ہے یہ ہے ہماری کمپنی کلیکشن کا پہلا پیس اسے چھوٹے موٹے ایونٹس میں پہنا جا سکتا ہے اور کچھ پارٹیز میں بھی اسے ایسے ڈیزائن میں بنایا گیا ہے کہ دن میں ایلیگنٹ اور خوبصورت لگتا ہے اور رات ہوتے ہی چمکنے لگتا ہے ستاروں کی طرح صحیح جیسے پاؤں میں ستارے آگے لے کیا پتہ ہم سب ستارے کی طرح بن جائیں کیا پتہ کہ ہم خدا کے نظریک بہت خاص ہوں کیا پتہ کہ ہم سب کی زندگیاں بہت زیادہ قیمتی ہو کیا پتہ کہ یہ کائنات بھی ہم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہو اور کسے پتہ کہ ہم سب ستارے بن جاتے ہیں اور یہ ہے ہمارا دوسرا ڈیزائن میٹ اور ڈل کلر میں ملکل نئے انداز کے ساتھ زبردست ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہر کلائن کو یہ بہت پسند آئے گا ہائے عمر تم نے یہ کہانی مجھے دیکھ کے بنائی ہے نا میری کہانی ہے نا میری کہانی موسیقی موسیقی تم زبردست ہو یار عمر کمال کر دیا لیکن بھائی اتنا اچھا کریشن تم اکیلے تو نہیں بنا سکتے ہو تمہاری انسپیریشن کون ہے کیا ہوا جیسے میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو موسیقی 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 موسیقی